اگر آپ امان کے کسی بھی شہر میں مجود ہو آپ نے امان کے اوائل فیلڈ کے اندر کام کرنا ہے تو آپ کو کن کن ڈاکرومنٹس کی ضرورت پڑے گی جو بندے پاکستان میں ہیں وہ امان کے اندر کیسے آ سکتے ہیں کیسے کام کر سکتے ہیں کیسے اپلائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریٹس میں ہوں زمینکنک اور آپ دے رہے ہوں امید کرتا ہوں آپ سلوکہریہ سے ہوں گے اللہ کے فضلوکرنگ پر ساتھ میں بھی ٹک ٹاک ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں امان کے ریگیسانوں کے اندر اوائل فیلڈ میں کام کرتا ہوں تو بہت سارے دوست مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے کہ ہم لوگ بھی اوائل فیلڈ کے اندر کام کیسے کر سکتے ہیں بہت سارے دوست امان کے اندر بھی موجود ہیں اور بہت سارے دوست پاکستان کے اندر موجود ہیں جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کچھ لوگ آئل رکھ کا پوچھ رہے ہیں کچھ لوگ آئل زون کا پوچھ رہے ہیں کچھ لوگ آئل فیلڈ کا پوچھ رہے ہیں کچھ لوگ آئل ویل کا پوچھ رہے ہیں تو یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سارے ایک ہی ہیں امان کے اندر آئل فیلڈ میں جو کام کروا رہی ہے گورمنٹ اس کا نام ہے یہاں پہ پیڈیو پیڈیو بولا جاتا ہے جبکہ سعودیہ کے اندر جو کام کروا رہی ہے کمپنین ان کا نام ارام کو ہے میں امان کے ریکیسانوں کے اندر اوائل فیلڈ میں کام کرتا ہوں ایز ای ٹیکنیشن یہاں پہ مجھے ہر طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں چاہے وہ مکینک کا ہو پلمبر کا ہو ایسی ٹیکنیشن کا ہو سارے ہی مجھے یہاں پہ کام کرنے پڑتے ہیں بہت سارے دوست جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ اکثر پوچھتے تھے مجھ سے بھائی جن ہم لوگ اوائل فیلڈ کے اندر کیسے کام کر سکتے ہیں کیسے آسکتے ہیں تو میں نے سوچا اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا اگر آپ امان کے اندر ہو تو آپ اوائل فیلڈ کے اندر کیسے کام کر سکتے ہو اور اگر آپ پاکستان میں ہو تو پاکستان سے آپ امان کے اندر کیسے آسکتے ہو اور اوائل فیلڈ کے اندر کیسے کام کر سکتے ہو کون کون سے پیپر لگیں گے کیا کیا ڈاکومنٹس تیار کیے جاتے ہیں آئل فیلڈ کے اندر آنے کے لیے یہاں پہ کام کیسے ہوتا ہے ٹائم ٹیبل کیا ہوتا ہے کام کرنے کے لیے چھٹی کتنی ہوتی ہے ریسٹ کتنی ملتی ہے سیلری کیسے ملتی ہے کتنی ملتی ہے کھانا کس ٹائم ملتا ہے کس وقت کھانا پڑتا ہے اور اگر کھانا ٹائم پہ نہ کھائیں تو کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں یہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب پر کے ساتھ بیل بٹن کو دبا کے اور پر پریس ضرور کرنا ہے آپ نے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلو دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں اویل فیلڈ کے اندر کام کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کو امان کے اندر ہو تو آپ امان کے اویل فیلڈ کے اندر ڈریکٹ کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا ویزا کسی نہ کسی ارباب کے نام پہ ہوگا اور آپ کے ویزے ایک اوپر کوئی نہ کوئی پروفیشنل لکھا ہوگا اگر تو آپ ٹیکنیکل بندے ہیں میکینک ہیں لیکنیشن ہیں یا ایسی ٹیکنیشن ہیں ویلڈر ہیں کلمبر ہیں پائپ فیٹر ہیں یا شیٹرنگ کا کام آپ کو معلوم ہے تو آپ اویل فیلڈ کے اندر کام کر سکتے ہو آپ کو اویل فیلڈ کے اندر جوب مل سکتی ہے لیکن وہ ملے گی کیسے اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے وہ میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلی چیز آپ کا ویزا جو ارباب کے نام پہ ہے تو آپ تھلڈ پالٹی کے ثرو اویل فیلڈ کے اندر آ سکتے ہو مطلب امان کے اندر جو پیڈیو کمپنی ہے وہ کام کروا رہی ہے جس کمپنی کے ثرو اس کمپنی کے ساتھ آپ کی کمپنی یا آپ کا ارباب اس کمپنی کے ساتھ اگریمنٹ کر کے تھلڈ پالٹی بن کے آپ کو وہاں پہ بھیجیں گے اور وہاں پہ جا کے آپ لوگ کام کرو گے اگریمنٹ ہونے کے بعد آپ لوگوں کو ایچ ٹو ایس کارڈ بنانا ہوتا ہے اور ایک پیڈیو پاسپورٹ بنوانا ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی کورس وغیرہ کرتے ہو تو اس پاسپورٹ کے اوپر آپ کو سکمپ لگا کے دی جاتی ہے ایچ ٹو ایس کارڈ اور پیڈیو پاسپورٹ بننے کے بعد آپ کا پیڈیو میڈیکل کروایا جاتا ہے اس میڈیکل کے اندر آپ لوگوں کی اے ٹو زیڈ ہر چیز چیک کروائی جاتی ہے اس کے بعد آپ کا یورٹ مطلب پشاب بھی چیک ہوتا ہے خون بھی چیک ہوتا ہے اس میں چیک کیا جاتا ہے آپ کو کوئی بہت بڑی میبانی تو نہیں ہے ایرز وغیرہ یا کینسر وغیرہ تو نہیں ہے اگر آپ کو یہ رکان بھی ہوگا تو اس کے اندر آپ دوستوں کو بتایا جائے گا اگر خدا نہ خاصتہ ٹیسٹ کے اندر آپ کو کوئی بیماری وغیرہ نکل آتی ہے اس صورت میں آپ کا پراپر علاج کیا جائے گا اور یہ ساری جب چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ کی کمپنی یا آپ کا ارباب اس کمپنی سے اگریمنٹ کرتا ہے کہ ہمارا بندہ وہاں پہ جائے گا کتنی سیلری پہ جائے گا اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہوگا اس کو کھانے میں کیا ملے گا اس کا میڈیکل چیک اپ کیا سے ہوگا یہ ساری چیزیں آپ کی کمپنی یا آپ کا ارباب اس کمپنی سے کرواتا ہے جو کمپنی ڈریکٹ پی ڈیو مطلب گورنمنٹ سے کام لیتی ہے یہ سارے ڈاکومنٹس کلیر ہونے کے بعد آپ کا ارباب یا آپ کی کمپنی آپ کو کتنی سیلری دیتی ہے وہ آپ سے اگریمنٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ اتفاقیہ کرتے ہیں مطلب آپ سے اگری کرواتے ہیں آپ اتنی سیلری پہ جاؤ گے اب یہ ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کے کام کے اوپر آپ ڈیزل میکینک ہو پٹرول میکینک ہو الیکٹیشن ہو ایسی ٹیکنیشن ہو ویلڈر ہو پلمبر ہو یا شیٹرنگ کا کام جانتے ہو تو یہ ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کے کام کے اوپر اور جب آپ کی سیلری تیہ ہو جاتی ہے اپنے ارباب یا کمپنی کے ساتھ اس کے بعد آپ کی کمپنی آپ کا ارباب آپ کو سیڈ پر بیج دیتا ہے پیڈیو کی سیڈ پر جہاں پر کام چل رہا ہوتا ہے اور جب آپ سیڈ پہ اول فیلڈ میں آ جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کو ٹائم ٹیبل بتایا جاتا ہے سیفٹی بتائی جاتی ہے کتنی سیفٹی کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سیڈ پہ بتائی جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ نے ایچ ٹو ایس جو کارڈ بنوایا تھا اس میں بھی تین دن کی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پہ بھی آپ کو سیڈی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے سیڈ پہ کیسے کام کرنا ہے کتنی سیفٹی کے ساتھ کام کرنا ہے اور یہاں پہ اگر کوئی پرابلم بن جائے تو آپ نے آپ کو کیسے ریسکیو کرنا ہے اور لوگوں کو بھی ریسکیو کیسے کر سکتے ہو آپ یہ ساری ٹریننگ آپ کو وہاں پہ بھی دی جاتی ہے اور سائٹ پہ آکے بھی آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے یہ ساری ٹریننگ دینے کے بعد آپ کو ٹائم ٹیبل بتایا جاتا ہے کام سمجھایا جاتا ہے آپ نے کیسے کام کرنا ہے کام کے لیے صبح کب اٹھنا ہوتا ہے رات کو کب سونا ہوتا ہے کھانے کا کیا ٹائم ٹیبل ہے وہ بھی آپ دوستوں کو بتایا جاتا ہے اور جو آپ کی سیلیری ہے وہ آپ کے ارباب یہاں آپ کی کمپنی کو سینڈ کی جاتی ہے آپ کی کمپنی یا آپ کا ارباب جو کہ آپ سے اس نے سیلیری تیہ کی ہوئی ہے وہ آپ کو سینڈ کرتا ہے کافی دوستوں نے مجھ سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ وہاں کس دن چھٹی ہوتی ہے نہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے نہ جمعے کی چھٹی ہوتی ہے ایون کہ یہاں پہ عید کی بھی کوئی چھٹی نہیں ہوتی چوبیس سات تین سو پینسٹ دن یہاں پہ کام چلتا ہے چوبیس گھنٹے کا مطلب یہاں پہ شفٹے لگتی ہیں بارہ بارہ گھنٹے کی شام سے چھے سے صبح چھے بجے تک اور صبح چھے سے شام چھے بجے تک دو شفٹے یہاں پہ کام کرتی ہیں تین ٹائم آپ لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے صبح ناشتہ چھے سے آٹھ دوپہر کھانا گیارہ سے ایک اور رات کا کھانا چھے سے آٹھ یہ ان کے کھانے کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اگر آپ نے کھانا ٹائم پہ نہیں کھایا تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اول فیلڈ کا جو کام ہے وہ ریگستانوں کے اندر ہوتا ہے اور ریگستانوں کے اندر ہی کیمپ رکھے جاتے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے اگر آپ نے کھانا ٹائم پہ نہیں کھایا تو کیمپ کے علاوہ یہاں پہ کوئی دوسری دکان نہیں ہے جہاں پہ آپ کو کھانا مل جائے گا آپ کے پاس پیسے ہوں گے بھی تو آپ کو کھانا نہیں ملے گا تو یہ آپ نے بات یاد رکھ رہی ہے کہ جب بھی کھانے کا ٹائم ہو گیا تو کھانا اپنے ٹائم پر کھانا ہے یہ ساری چیزیں تھیں ان لوگوں کے لیے جو امان کے اندر مجود ہیں وہ یہاں پہ اول فیلڈ کے اندر کیسے کام کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ دوستوں کو بتا دی ہیں اب جو بندے پاکستان میں ہیں وہ امان کے اندر کیسے آ سکتے ہیں کیسے کام کر سکتے ہیں کیسے اپلائی کریں گے اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کا سہارا لینا پڑے گا انٹرنیٹ میں آپ سرچ کر سکتے ہو بہت ساری کمپنی ہیں اول فیلڈ کے اندر جو کام کر رہی ہیں کچھ کے نام میں بتا دیتا ہوں باقی آپ نے اپنے حساب سے سرچ کرنا ہے بہت ساری کمپنی ہیں جو امان کے اندر کام کر رہی ہیں چمبرجر امان کے اندر کام کر رہی ہے ہیلی بٹن امان کے اندر کام کر رہی ہے فیلکون کام کر رہی ہے فری ٹول کام کر رہی ہے پھر انٹرنیشنل اومان کے اندر کام کر رہی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کمپنی ہیں جو اومان کے اندر کام کر رہی ہیں یہ آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو اور بھی بہت ساری کمپنی مل جائیں گی وہاں پہ جا کے اپنے جوب ڈونڈ نہیں ہے اگر آپ کو وہاں پہ کوئی جوب مل جاتی ہے کوئی کمپنی آپ کو کام دے دیتی ہے تو یہاں آنے کے بعد جو اگلا پروسیجر ہے وہ سارا وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا دیا ہے تو یہ وہ ساری باتیں تھیں جو آپ لوگ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ ہم لوگ اول فیڈ کے اندر کیسے آ سکتے ہیں کیسے کام کر سکتے ہیں کھانا کیسے ملتا ہے سیلری کیسے ملتی ہے ٹائم ٹیبل کیا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جو میکسیمم میں آپ کو بتا سکتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمر سیکسن میں ضرور پوچھ لینا میں اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا تو آج کی ویڈیو یہاں تک کے لیے امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سسکرائب کر دیئے اگر میرے اس چینل کو پھر ملیں گے نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ